انٹرویو کے حوالے سے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں نمبر ایک آپ کی جو سی وی ہے نا نیٹ کلین اور ڈیٹیل وائز ہونی چاہیے مطلب کہ آپ کا نام ہو گیا آپ کا فول ڈیٹیل ہو گی اس کے بعد جو ریسپونسپیلٹیز ہیں نا وہ مین مین ہونی چاہیے کیش رنگ یعنی کہ آپ کو کیش رنگ کرنے کا پتہ ہے آپ کو کیش ہینڈل کرنے کا پتہ ہے اور آپ کا ایکسپیرینس کیا ہے کتنا ایکسپیرینس ہے مطلب یہ کہ آپ نے پانچ سال ایکسپیرینس کیا ہے تو اس کو دو تین جگہ ڈیوائیڈ کریں دو سال میں نے اس کمپنی میں کیا ہے یہ ریسپونسپیلٹیز تھی تین سال میں نے اس کمپنی میں کیا ہے یہ ریسپونسپیلٹیز تھی کیونکہ آپ کا جو ایکسپیرینس ہے نا وہ بہت زیادہ کاؤنٹ ہوتا ہے خاصتہ گولف کنٹریز میں وہ کیشئر کو جب وہ اٹھاتے ہیں نا تو وہ ایکسپیرینس بیس پہ اٹھاتے ہیں ہاں بھی اس کو پاکستان میں ایکسپیرینس ہے ڈیلنگ کرنے کا کیشئرنگ کا تو اگر وہ ایکسپیرینس دیکھیں گے تو آپ کو وہ ترجیح دیں گے آپ کسی بھی کو ترجیح دیں گے تو یہ مین چیز ہے اور ایک ہائٹ لائن ہے آپ لوگوں کے لیے جو نیو اپلائی کرنا چاہتے ہیں کیشئر کے لیے سپرویزر کے لیے کسٹمر سرویس اسسٹنٹ کے لیے تو یہ چیز آپ نے لازمی ڈال لی ہے مطلب کہ ایکسپیرینس کو ڈیوائیڈ کرو دو تین جگہ اور اس کو اچھی طرح ایکسپلین کر کے لکھو اس کا اچھا امپریشن پڑتا ہے ریکروٹر کے لیے اور وہ پھر اس کو سیلیکٹ کرتا ہے اور اس انٹرویو میں بھی دلچسپی رکھتا ہے تو جب آپ کی یہ چیزیں ہوں گی تو یہ چیز ہوتی ہے مین سی وی کی سی وی کو اچھے طریقے انداز سے بنائیں سب چیزیں واضح واضح نظر آنی چاہیے ٹھیک ہے تو اس کے علاوہ آپ میں کونفیڈینس ہو ٹھیک ہے آپ سے اگر سوال کیا جا رہا ہے آپ کے بارے میں تو آپ اس کو کونفیڈینٹلی اس کو بتائیں آپ کو اس میں پریشان ہونے کی نرویس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے کیا ہوگا زیادہ زیادہ نہیں ہوگا آپ کا نو پرابلم نیکس ٹائم ہو جائے گا مطلب کہ آپ کا کونفیڈینٹ ہونا لازمی ہے آپ کی کامیابی کے پیچھے جو فیفٹی پرسنٹ چیز ہے نا وہ آپ کی کونفیڈینسی ہے اگر آپ کونفیڈینس ہوں گے تو ریکروٹر آپ کو دیکھے کہاں بھی کینیڈیٹ کونفیڈینس ہے ٹھیک ہے تو وہ آپ کو کسی نہ کسی بھی نہ پر سیلیکٹ کر لے گا تو کونفیڈینٹ ہے the main thing کونفیڈینٹ ہونا آپ کے لیے بہت لازمی ہے ٹھیک ہے نمبر دو آپ کی سی وی کلیئر ہونے چاہیے آپ کا ایکسپریئنس کلیئر ہونے چاہیے آپ کا دیٹیل کلیئر ہونے چاہیے ٹھیک ہے تو یہ ہے main چیز ہوتی ہے انٹرویو میں لیے انٹرویو کے لیے تو انٹرویو کے لیے جب آپ جاتے ہیں انٹرویو دینے تو انٹر ہوتا ہی آپ سلام کریں ٹھیک ہے سلام کر کے حال چال پوچھیں ٹھیک ہے جو بھی سوال پوچھا جائے اس کا right answer دیں اگر نہیں آتا answer تو sorry کر دیں بجائے غلط بتانے کے اگر آپ sorry کریں گے تو وہ ایک اچھا impression ہوگا ٹھیک ہے تو یہ بھی آپ نے لازمی یاد رکھنا ہے اس چیز میں تو hope you will be fine and اگر آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو please apply کریں اور subscribe کریں comment کریں اور at anytime if you need any help please email me i am always free for you thank you hi buddies hi guys hope this video is good for you please keep subscribe like comment and any cure related this video please contact me my number